بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ سمپلی ہوتا گیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم کسی اجنٹ سے پیکج بائے کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے دن وہاں پہ سٹیک کرنا ہے اس کی ٹوٹل کتنی کاسٹ آئے گی تو وہ اجنٹ آپ کو پیسفی کمونڈ بتاتا ہے اور اس وہی آپ کو پی کر کے جانا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اجنٹ کے پاس جانے سے پہلے کیسے خود چیک کر سکتے ہیں کہ جتنی نائٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کا ٹوٹل سٹے کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے آپ اپنے پاس کلکولیشن کر کے لیے کہ جائیں یہاں سے دیکھ کے اور پھر اجنٹ سے جا کے پوچھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ارجنل کاسٹ کیا ہے اور اجنٹ آپ سے کتنا مارجن لے رہا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چلتے ہیں جو افیشل ویب سائ ہے جو عمرہ اور حج کے پیکج دیتی ہے اس ویب سائٹ کو ہم اپن کریں گے وہاں سے آپ کو دکھائیں گے کہ اس پیکج کی ارجنل کاسٹ کتنی ہے جو جتنے دن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں گوگل اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں وہ ویب سائٹ گوگل میں ہم لکھیں گے ن اے ایس یو کے ناسک ڈاٹ ایس اے ڈاٹ ایس اے لے کر ہم یہاں پہ جیسے ہی سرچ کریں گے ہمارے پاس پہلی ہی ویب سائٹ آ جائے گی www.ناسک ڈ لوگ جہاں پہ جانے چاہتے ہیں اسی کے لیٹڈ اس میں ساری انفرمیشن ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ناسک ڈاٹ کام پہ اس کو پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہمارے سامنے ویب سائٹ کا کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا ان کے سارے ہی پیکج ساری ویب سائٹ اسی کے ریلیٹڈ ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جائے رہا ہے سٹارٹ پلاننگ یور جرنی سٹارٹ یور ویزا پروسس عمرہ اور زیارہ سب کچھ آپ کو عمرے کے بارے میں جہاں مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ ویب سائٹ ساری انفرمیشن دیتی ہے تو اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے اپلائی فار ویزا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے صرف آپ کو پیکجز اور پروگرام بتانے ہیں کہ کون کون سے پیکج پر کتنا خرچہ آتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم چلتے ہیں اوپر دیکھیں آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے پروگرام اینڈ آفور اس کو اوپن کرتے ہیں تو نیکس ویب سائٹ ہمارے ساتھ پاس کچھ ایسی آ جائے گی اس میں ہمارے پاس یہ آ گیا کچھ پیکج کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں جناب جو کہ اس ویب سائٹ دوں میں دے رہی ہے بیسک بلین ہے اکانومی ہے وی آئی پی ہے ٹور پیکج ہے یہ سارے پیکج ہیں اور سیٹ پہ ہمیں یہاں پر دیکھیں فلٹر بھی دیا گیا ہے یہاں پہ ہم نائٹ پہ کلک کر کے اپنے مارج سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم کتنی نائٹ کیلئے جانا چاہتے ہیں میں فرض کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ہم فائیو نائٹ کیلئے جانا چاہتے ہیں تو خود و خود ہی سارے پیکج فلٹر ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں گے جو فائیو نائٹ کی جتنے بھی پیکج ہو جائیں گے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گے نیچے سے آپ اپنی پرائز فلٹر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تھری تھوزن سو دی ریال جا کے وہاں پہ سرف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جتنے پیکج ہیں وہ سارے یہاں پہ فلٹر ہو جائیں گے یہ فلٹر کرنے کا طریقہ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم یہاں سے بیسک پلین یہاں سے بائے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کون کون سی چیزیں ملیں گی اور اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو سمپل یہاں سے جو فلٹر ہے اس کو ہم ری سیٹ کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے ری سیٹ کر دیتے ہیں اور اپنا بیسک پلین اوپر سے سلیکٹ کریں گے ہم بیسک پلین اپنا سلیکٹ کرتے ہیں سارے یہی پلان ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسک پلان کو جیسے ہم سیلٹ کریں گے تو یہ اس کے دو بیسک پلان ہے فائیو نائٹ سٹیک آئے تو ہم فائیو نائٹ سٹیک پیکج کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں فائیو نائٹ سٹیک میں ہمیں وہاں رہے پاس کیا کیا ملے گا جو ہمیں کامپنی دے رہی ہے اس کا نام گولڈن سکائی کامپنی پرائیوٹ کامپنی لیمیٹیڈ ہے تو یہ اس کا بارے میں ڈیل لکھا گیا ہے ہمیں ائرپورٹ ریسپشن ملے گی ویزا ملے گا ہمیں انشورنس ملے گی فائیو نائٹ مکہ میں ملے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ویزا ملے گا اکامپنی دیشن انسکارڈ یعنی کہ ہمارے ہوتل روم ہوگا ہمارے ساتھ اور لوگ بھی اس میں رہیں گے پرائیوٹ روم نہیں ہوگا سیم اسی میں جو نیچے نمبر ٹو پہ لکھا گیا ہے گروپ ٹرانسپورٹشن ہمیں ملے گی ائرپورٹ سے ہمارے ہوتل تک اور ہوتل سے ہمیں واپس آنے پر یہ واپس آنے کے ٹائم پر ائرپورٹ تک ہمیں گروپ ٹرانسپورٹشن ملے گی کوئی ہمارے پاس ہمارے ساتھ پرائیوٹ کار ہمیں نہیں ملے گی نمبر ٹھری پہ یہ کہتا ہے ہمیں اس میں ویزا انشورنس میں انکلوڈ ہے اس پیکج میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی چار چیزیں آپ کو ویزا کاموڈیشن اور یہ ٹرانسپورٹشن انشورنس ملے گی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے فلائٹ ٹکٹ اس میں ایڈ نہیں ہے اور میل جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ بھی اس میں ایڈ نہیں ہے نیچے سات سو اسی ریال اس میں ٹوٹل بتایا جا رہے ہیں اس میں ویٹ بھی ایڈ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ سعودیہ کی طرف سے فیفٹی پرسینٹ اس میں بعد میں ایڈ ہو جائے گی نیچے اس کامپری کے واٹس اپ نمبر اور اس کی ویب سائٹ کے اوپن کرتے ہیں تو یہ گولڈن سکائی کی اوپیشل ویب سائٹ ہے اس میں بھی وہی ساری سرسیز ہیں آپ کو وی آئی وی ٹرانسپورٹ ناسک پروگرام اور جتنے بھی حاج اور عمرہ کے ریٹڈ پیکجز ہیں وہ سب آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہاں سے آپ پیکجز دیکھتے ہیں یا سات سو اسی سعودی ریال آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں اس کو آپ سیمپلی یہاں سے کاپی کریں اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو آپ یہاں سے کاپی کریں اور آپ نے جو گوگل ہے اس میں آپ لے جا کے اس کو پیسٹ کر کے چیک کر لیں کہ کتنے آپ کی جو آپ کی مقامی کرنسی اس میں کتنے پاکستان میں میں کر رہا ہوں تو یہ تقریباً سکسٹی سوزن یہاں سے بن رہے ہیں تو مجھے کندازہ ہو گیا کہ میرے فائیو نائٹ سٹیک کے لیے مجھے سکسٹی سوزن کا پیکج ائر ٹکٹ کے لیوال لینا پڑے گا اور آپ ائر ٹکٹ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس فلیٹ پہ جانا چاہتے ہیں اس جیٹ کو آپ کنفرم کریں اور کسی بھی جو ہے ائر لائن کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ اپنی ٹکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس کی کتنی کاؤسٹ آئے گی سب کو آپ اپنے پاس جمع کریں اپنے پاس کرکولیٹ کریں اور پھر آپ اس جینٹ کے پاس جائیں اور دوسرا پیکج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں سے وی ای پی پیکج لیتے ہیں اس میں کیا فرق ہے یہ وی ای پی پیکج ہے وی ای پی پیکج کو جیسے ہم اپن کرتے ہیں اس میں وہی فائیو نیٹ سٹےے کو ہم بیسک پیکج کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں فائیو نیٹ سٹےے کو میں یہاں سے اپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اور بیسک میں کیا فرق ہے اس کا بھی وہی جو پیکج ہے وہ جو میں بتا رہا ہے یہ بسمہ مار گروپ دے رہا ہے ہمیں اور اس میں جو چیزیں ام آر ایک انکلود ملیں گی وہ اس میں ویزا ہے ائرپورٹ ریسپشن ہے وہ جبھی سیم سے اکاملوڈیشن ان دا سکارڈ ہوتل روم ہے وہ بھی آپ کو جو سیپلٹ روم نہیں ملے گا ٹرانسپورٹیشن گروپ میں آپ کو ملے گی ٹرانپ یہ ایک چیز میں نئی ایڈ ملے گی ہمیں ٹرانسپورٹیشن فرام ہوتل ٹو ہرم آپ کو ہوتل سے مسجد جانے کے لیے ٹرانسپورٹ دی جائے گی صرف اور صرف یہ فرق ہے باقی آپ کو انشورنس وہی ہے فلائٹ ٹکٹ اس میں ایڈ نہیں ہے میل ایڈ نہیں ہے تو تقریباً یہ سی فائیو ریال کا اس میں فرق ہے یہ آٹھ سو پینٹیس ریال کی ہے وہ ساس سو سی ریال کی تھی تقریباً اس میں آپ کو فرق ملے گا یہی وی آئی پی اور بیسک میں فرق ہے ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ کیسے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ عمرہ پہ جانے پہ جانے سے پہلے اجینٹ کے پاس جانے سے پہلے کہ آپ کی ٹوٹل کاس تقریباً کتنی ہے اور جانٹ آپ سے کتنا مارچن لے رہا ہے امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ابھی تک ہمارا جانے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ